اسلام علیکم میورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں گھر میں جو میں نے مرگیاں بغیرہ رکھی ہوں یا ان کو میں کیسے فیڈ کرتا ہوں اگر آپ نے میری پریفیس ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ نے دیکھا گئے مرگیاں بغیرہ کو زیادہ تر لاروہ بغیرہ کھلاتا ہوں اور اس کے لاروہ کچھ فرمنٹیڈ جو ویٹ بغیرہ تو اسی طرح میں کوئی نہ کوئی طریقہ ڈونڈا رہتا ہوں کہ کم سے کم لاغت میں کم سے کم حرچ میں کیسے آپ گھر میں رکھے گو اپنے پرندوں کو یا مرگیوں کو یا مچھلیوں کو اس طرح چھوٹے جانداروں کو کس طرح آپ انہیں فیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کے وجہ یہ ہے کہ میری یہ کاوش ہے کہ میں جو بزار سے ملنے والی کمرشل فیڈ ہے اس کا حرچہ کم سے کم کسی طرح کر سکوں کیونکہ آپ ریسنڈی دیکھ رہے ہوں گے کہ پرائیسز جو ہیں وہ سکائی راکٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اسپیشلی پاکستان جیسے ملکوں میں تو اس چیز کو مت دے نظر رکھتے ہو میری یہ کوشش ہے تو برحال آئیے دیکھتے ہیں کہ میں اپنی ملکوں کیسے کم سے کم حرچ میں فیڈ کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم وسائل میں اپنے جانداروں کو فیڈ کیا جاسکے چیزوں کو ریسائیکل کر کے تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیج آپ دیکھ رہے ہیں اس کیج میں میں یہ میں نے کنٹینئرز وغیرہ رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے جس میں میں یہ جو گھر سے کچن ویسٹ وغیرہ کٹا ہوتا ہے اور کچھ ہمارے محلے میں درست کے نیچے وہ لوگ بکریوں کا سولیڈ ویسٹ پھینک جاتے ہیں تو وہ میں یہاں لاکر اس میں ڈال دیتا ہوں جسے مکھیوں میں بیٹھتی ہیں اور لاروہ پیدا ہوتے ہیں میرے مرگ روزانہ ہی لاروہ کہتے ہیں بڑے شوک سے کہتے ہیں تو یہ کنٹینئرز آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کا اس میں کچھ میں نے گوشت کی علائشیں بھی رکھی ہیں تو یہ گوشت کی علائشیں جو ہیں اس نظریے سے رکھی ہیں یہ ایک ایکسپیرمنٹ کہہ لیجئے کہ اس پر بھی مکھیاں بیٹھیں گی اور انڈے دیں گی یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے تو یہ دوسرے دن میں دوبارہ چیک کر رہا ہوں اس کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گوشت کی جو علائشیں ہیں اس پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں چھوٹی مکھیاں بڑی مکھیاں تو مقصد یہ تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اس میں لاروہ پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح نئے نئے طریقے جوزوں کو کم سے کم جو خرچے میں ان کو فیڈ کرنے کے نئے نئے طریقے تلاش کرتے کرتے ہیں یہ ایک نئی چیز میرے ہاتھ لگی یہ جو ہر گھر میں تھوڑی بہر روٹی کے ٹکڑے بڑھ جاتے ہیں جن کا مقدر چھانبورہ ہوتا ہے چھانبورے میں جاتی ہیں تو آگے آپ کو بتایا ہے یہاں تو یہ پوڑے میں جائیں گی تو یہاں پر چھانبورہ وہ سیدھا جانبور کو پیڈ میں ہی جائے گا کیونکہ اس کو چارے مکس کر کے گائے بینسوں کو کھلا گیا جاتا ہے بکریوں کو بھی کھلا دیا جاتا ہے میں نے سوچا کیوں نہ یہ جو روٹیوں کو ٹکڑے بچتے ہیں روٹی کو بھی فرمنٹ کر کے دیکھ رہتا ہوں تو واقعی یہ تین دن سے فرمنٹی ہے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں مرگیاں وغیرہ تو جی آپ تقریباً چار دن گزر چکے ہیں حق میں دکھاتا ہوں میری روٹین یہ ہے کہ یہ جی ایک باکس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینر اس میں سے میں لاروہ اپنے ان کو کھلاتا ہوں جو مرگیں وغیرہ کو تو جب اس میں سے لاروہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کفی زیادہ لاروہ اس کے اندر یہ میں کھلا ہوں گا اس میں سے لارو کنزیوم ہو جائیں گے تھوڑے سے میں رہنے دوں گا تو پھر اس ڈیبیٹ سے اگلے دن لاروہ کھلا ہوں گا دیکھ رہا ہوں اس میں بھی لاروہ جتنے لاروہ ہوں گے وہ ان کو کھلا دوں گا تو اس کے بعد پھر اس طرح میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ایک میرے پاس بڑی بکٹ بھی ہے اس میں سے پھر کھلا ہوں گا تو یہ جو ایکسپریمنٹ اب دیکھ رہے تھے گوشت کے لائشیں اس کا بھی ریزلٹ مجھے نظر نہیں آ رہا تو یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ باکس ادھر ان چائی پہ میں نے رکھا تھا کہ چودے حراب نہ کریں اسے ان مرگیاں حراب نہ کریں تو اس میں میں روٹی مزارا کو فرمنٹ کرتا ہوں یہ گندم کو فرمنٹ کر رہا ہوں تو گندم میں بتا دے چلوں بہت ہی کم اپنے مرگیوں کو کھلاتا ہوں بہت کم میرا حرچہ بہت ہی کام ہے یہ وہ روم ہے تھوڑا سا چھوٹا سا جس میں میں یہ میرے کمرے کے ساتھ اٹیج چھوٹا سا کچھن ہوا کرتا تھا کبھی تو اس میں اب یہ یہ اب دیکھ رہے ہیں سب بکٹس اس میں یہ کچھن ویسٹ وغیرہ اور اس طرح کی یہ چیزیں کلنے سڑنے والے اورگینک میٹریل ہیں ان سے یہ نیچول فرٹیلائزر بن رہی ہیں تو یہ جو اس لفاف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آلیڈی بنی ہوئی مکمل طور پر کمپوس بن چکی ہے تو یہ بکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بکٹ میں یہ بکریوں کا وہ جو سالیڈ ویسٹ ہے ان کا پوپ وغیرہ تو اس میں میں لاروہ بناتا ہوں یہ بھی ایک کنٹینر ہے میرے پاس یہ آپ لاروہ دیکھ سکتے ہیں اس بکٹ میں بہت سے لاروہ ہے میں شاید آپ کیمرے سے نہ دکھا سکوں یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں بھی اور یہ ایک دو دن تک چاول کے دانے کے برابر ہو جائیں گے اور مرگی آرام سے نہیں کھا سکیں گے تو یہ بڑے والی جو بکٹ ہے اس میں میں لاروہ تلاش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں لاروہ کی پوری فوج ہے پورا لشکر ہے ان کا تو یہاں سے لاروہ اٹھا کر میں اب ان لاروہ کو علاقہ کرنے کا مجھے کوئی ایسا اچھا طریقہ ملا نہیں ابھی تک سو میں ایسے ہی کروں گا کہ یہ سارے سارا سٹف جو ہے اس کو میں اٹھا کے ان کے آگے رکھتوں گا تو مرگیاں خود ہی وہ اپنے پنجوں سے اس کو جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو درودر کر کے اس میں سے چن چن کے کھا لیں لاروہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس مٹیریل کو سارا بکڑا ہے اس سارا سٹف میں نے اٹھا کے اس بلیک لر کی ٹرے میں رکھ دیا یہ کہلے کا چھلکہ اس پر بہت زیادہ لاروہ تھے تو یہ آگے مرگیوں کا کام ہے وہ اس کو کیسے لعدہ کرتی ہیں وہ مجھے نہیں کرنا ہوتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں مکوڑے پھر رہے ہیں میری مرگی جو مکوڑے بھی کھائی داتی ہے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی لاروہ پارٹی جل رہی ہے تو ایک دعا پھر آپ کو دکھاتا چلوں شروع میں میں نے آپ کو یہ باکس دکھایا تھا جس میں میں روٹی فرمنٹ کرتا ہوں گھر میں کچن میں بچ جانے والی روٹیوں کے ٹکڑے بغیرہ کٹھے کر کے اس کو تین دن تک پانی میں ڈباؤ کے رکھیں گے تو اس میں سے یوگرٹ سی سمیل آئے گی بہرحال یہ تھی میری ویڈیو یہ میری ایفرٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کم سے کم حرچ میں یعنی جو اورگینک میٹیریل ہے اس کو ریسائکل کر کے اسے فوڈ بغیرہ جنریٹ کرنا جانوروں کے لیے فیڈ بغیرہ بنانا بلکل زیرو ایکسپینسز پر تو یہ میری ایفرٹس ہیں تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ